سباشکار دوستو میں راہر شرما آپ سبھی کا ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں ٹیچ بک کے پلیٹ فارم پر دیکھیں میرے پیچھے آپ ایک فوٹو دیکھ رہے ہوں گے یاسین ملک کی یاسین ملک کے بارے بتاہیتا ہوں یاسین ملک کشمیر کے اندر ہوا کرتا تھا ایک تنگوادی سنگٹھن جے کے ایل ایف یعنی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اس کا یہ سرگنا ہوا کرتا تھا آج کل یہ بھارتی جیلوں میں بند ہے اور شاید فانسی کی سجا بھی اس کو سنا دی گئی ہے آج کل یہ پھر دوبارہ سے چرچہ میں ہے لیکن چرچہ میں اس بار خود انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ یہ چرچہ میں ہو کارنامہ ان کی وائف نے کیا ہے جن کا نام ہے مسال مسال حسین ملک انہوں نے ایک کارنامہ کیا ہے اور وہ کارنامہ کیا ہے ارگنائیشن آف اسلامی کورپریشنی او آئی سی میں مسلم ورڈز کی آواز ہے ستاون دیسوں کا سنگٹن ہے وہاں پر ہی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کی وجہ سے یاسین ملک دوبارہ سے چرچہ میں آ گیا ہے آخر کار کیا ہے سٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ میں آپ کو بتائیتا ہوں جس کو بہت ساری نیوز پیپرز نے پبلش کیا ہے لیکن تھوڑا سا میں آج کل آپ کو تھوڑا سا مسال کے بارے بتائیتا ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر اس سمیں کارے کاری پردھان منتری کارے کر رہے ہیں اور ان کا ایک مانودکار کر کے دپارپنٹ ہے آپ مجھے ویڈیو کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر بھی مانودکار سمبندت کوئی دپارپنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو وہاں پر ایک مانودکار کر کے دپارپنٹ ہے اس میں کسی پد پر ہے ہے بھی یہ نہیں؟ I don't know یہ پتہ نہیں یہ confirmation نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ مانودکار کے کسی دپارپنٹ اس میں کسی پد پر ہے تو ان محترما کو کس دن پہلے جانے کا موقع مل گئے OIC میں جو مسلم ورڈ کی ایک آواز ہے مسلموں کے ہیتیوں کی کارلی کارے کرتی ہے تو وہاں پہ گئی ہے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے پتی یاسین ملک جو بھارتی جیل میں بند ہیں اس کو باہر نکالا جائے اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس طریقے سے اسرائیل حماس کے اوپر حملہ کر رہا ہے گاجہ پٹی میں بچوں کو مار رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے یہ بہت زیادہ نندنیہ ہے اسی طریقے سے بھارت بھی کشمیر میں اتی اچار کر رہا ہے مطلب یہ محترمہ بول تو رہی تھی اسرائیل اور حماس کے اوپر لیکن انہیں یوٹن کر دیا اور یوٹن کر کے بولتے ہیں کہ کشمیر میں بھارت اتی اچار کر رہا ہے وہاں کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے وہاں کی مہلاؤں کو پریشان کر رہا ہے بزرگوں کو پریشان کر رہا ہے کشمیر کے لوگ آجادی چاہتے ہیں اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کون سا یہ کون سی بھانگ کھا رکھی انہوں نے جو ان کو اس طریقے کا کچھ سوج میں آتا ہے میرے خود اولیڈی بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو کشمیر میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں ان گروپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہم بھارت کے ساتھ ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مورڈر ایڈیوکیشنز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے انفورمیشن آ رہی ہے کبھی کشمیر میں کبھی دیکھا بھی ہے کشمیر کے لئے کچھ کیا بھی ہے آپ نے لیکن don't know کہ ان کے دماغ میں یہ چیزیں کہاں سے اوپستی ہیں اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے OIC کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دیا تو OIC کے جو 57 دیشوں کو ایک سموہ ہے اس میں سے جاتے دیشوں نے ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا اور ان میں سے ایک دیش ایسا افغانستان اس نے تو ان کے سٹیٹمنٹ کے ایک دو دن بعد ایک ایسا کارنامہ کر دیا ایک طریقے کا سٹیٹمنٹ دے دیا جس سے مطلب ان کی جو باتیں تھی ہو پونٹ رسل ریجٹ ہو گئی کیا ہے میں آپ کو باتا ہوں دیکھئے بھارتے پردہان منطری جی ہیں انہوں نے ایران کے پردہان منطری کو کس دن پہلے فون کیا یہ جاننے کے لئے کہ ابھی اسرائیل اور رماس کے بیچ میں یوں چل رہا وہ کسی طریقے سے بند ہو کیونکہ بھارت سانتی پریہ دیش ہے تو ایران کے پردہان منطری نے بتایا کہ جی دیکھئے ابھی تو یود کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن افغانستان جو ہے اس کے اندر جو تالیبان شاشن ہے وہ ہمارے اور آپ کے دوارہ جو ڈبلپ چہہ باہر پورٹ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں چہہ باہر پورٹ ایران اور بھارت نے مل کے ڈبلپ کیا ہے اس پر اس پورٹ پر اس پورٹ کے ترےڈ کرنا چاہتا ہے تو بھارت نے کہا ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات ہے بھئی اگر وہ بھی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے مطلب جو OIC کی اندر جو مسال نے سٹیٹمنٹ دیا اس کو ریزرٹ کرتے ہوئے مطلب یا تو جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھارت کا پوز کرنا چاہتا ان میں سے ایک دیشہ افغانستان اس نے بھارت کے ساتھ ہاتھ میرا لیے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے چھوٹا OIC کے بارے میں بتا ہیتا ہوں آپ کو دوستو OIC بسیکلی the organization of the Islamic corporation was launched in Rabat مورکو اور سپٹیمبر 25 1969 ٹھیک ہے ان کی ستھاپ رہتا ہوئی جب ال اکسہ مسجد میں آگزنی کی گئی تھی 21 اگسٹ 1969 کو یہ بسیکلی مسلم ورڈز کی آواز ہے میں آپ کو بتا دوں دوستو اس کے اندر 57 دیشوں کا ایک کومبینیشن ہے ٹھیک ہے اس پرتفی کے چار کونٹیننٹس پر اس سنگٹن کا دب دبا ہے اور الگ بگ 1.8 ملین پوپولیشنز کو یہ کور اپ کرتے ہیں اب جیسی اسٹیٹمنٹ دیا OIC کے اندر مسال نے تو اس کا اپوز کرتے ہوئے یعنی کہ افغانستان بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے ہاتھ ملانا چاہتا ہے چہا باہر پورٹ کے تھو ویپار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے ایران کے سامنے ریکویسٹ رکھی کہ آپ بھارت سے بات کیجئے اور ہمیں بھی اس پر پرمٹ کر آئیے کیونکہ بسکل یہ پورٹ جو ہے یہ بندرگاہ بھارت اور ایران نے ملکے بنایا یہ منمونزنگ کی سرکار کے سامنے اس پر کام چلو ہو گیا تھا چہا باہر پورٹ کے بارے میں آپ دیکھیں آپ اس میپ میں دیکھ پا رہے ہوں گے چہا باہر پورٹ جو پاکستان کا گوادر پورٹ ہے گوادر پورٹ سیپ ہے یعنی چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈر کو کور کرتا ہے جوڑتا ہے اسی کے نزدیک ہے یہ اور عرب ساغر میں استحت ہے دیکھیں اس کے مادیم سے بھارت اپنا جو کارگو شپس ہیں اس کو یوروپ تک یعنی اپنا جو سامان ہے وہ یوروپ تک بھیج دیتا ہے کم لاغت میں یعنی کم لوجسٹک فیز میں کیونکہ ابھی سویس کے نال کے تھرو بھیج رہا ہے تو لمبا خرچہ آتا ہے مطلب کافی خرچہ رہا ہے اسے کم پریزن میں کافی کم خرچہ ہو جاتا ہے چہہ بار پورٹ کے تھرو تو اسی پورٹ کے تھرو ہی اب افغانستان جو نزدیک ہے ایران کے اور پاکستان کے بیچ میں وہ بھی اس پورٹ کا استعمال کر کے اپنے پروڈٹس کو کہاں پہ بھیجنا چاہتا ہے یوروپ میں سیل کرنا چاہتا ہے تو اب دیکھیں آگے اس پر کیا ڈسکشن ہوتا ہے لیکن ابھی تو افغانستان کے تالیبان شاشر نے بھار سے ریکویسٹ کی ہے آئیے تھوڑا سا چہہ بار پورٹ کی آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ سے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں چاہ بار پورٹ دوستو ایران اور بھارت کے لیے ڈپلومیٹک طریقے سے ملٹری پوائنٹ اوفیس ہے اور ٹریڈ پوائنٹ اوفیس ہے بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک دیکھیں سی پیک کے مادیم سے یہاں عرب ساغر میں جو چائنا کی نیوی ہے اس کی پرزنس دیکھی گئی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چہہ بار پورٹ ویری 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 ایمپورٹنٹ فور انڈیا اس کے علاوہ ٹریڈ کے لیے بھی بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہے اور ڈپلومیٹکلی طریقے سے بھی یہ بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہے تو یعنی کہ یہ چہہ بار پورٹ پر ہمارے لیے تو بہت محتمون ہے اب افغانستان کے لیے کیوں محتمون ہے کیونکہ افغانستان جس طریقے کی سب دھیرے 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 آگے بڑھ رہا ہے اپار میں اس نے شروعات کی ابھی تک دیکھیں بھارت اور افغانستان کے ریلیشن کرکٹ کے مدان میں دیکھنے کو ملنے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیشنس کنٹری ٹو کنٹری بنیں تاکہ ہم بھی وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی مجھ سے جو بھارت ایک اُبھرتا بہ ستارہ ہم بھی اس کے ساتھ آئے اور ہم بھی اپنے ٹریڈ میں کو آگے بڑھا ہے تو اس لئے وہ بھارت سے ریکویسٹ کر رہا ہے مطلب اس نے ایک طریقے سے جو محطرمہ ہے میڈام ہے انہوں نے جو OIC میں سٹیٹمنٹ دیا اس کو ریجٹ کر دیا کہ نہیں نہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں پتا ہے کہ بھارت کیسا دیس ہے کیا کر رہا ہے کہ بھارت کشمیر میں کیا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں معلوم ہیں اور ہم بھارت کے ساتھ یا پار کرنا چاہتے ہیں تو ان محترمہ کی تو بلکل بھی نہیں سنیں گئی I think اس ویڈیو کے مادنم سے جو انفرمیشن میں آپ تک پہنچانا چاہتا وہ پہنچ گئی ہوگی جانے سے پہلے ایک انفرمیشن اور دیتا ہوں ریکارڈنگ سوپر کوچنگ کے نینائیز بیچ کے بارے میں دیکھیں نینائیز ایک سنگل پلیٹ فرمہ UPSC 2224 کی پریلیمز مینس اور انٹرویو کی پریپیشن کے لیے یہاں پہ ڈیلی بیسیس پر ایکسپرٹس کے دوارہ لائیس سیشنز ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس نہ رہے اور ریزن ہوتا رہے اس کے علاوہ دوستو انڈیا کے جو ٹاپ موس انسٹیوشن ہیں وہاں پر پڑھانے والے ایڈیوکیٹرز کی پری ریکارڈڈ ویڈیوز کلیکشن بھی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے لگ بگ آٹھ اوپسنٹ سبجیکٹ جسے پی اے سی آرہا ہے جیوگرافی انتروپولوجی ہسٹری ہندی لٹریچرل پبلک ایڈمیشن سوسولوجی اور فلوس پہ جیسے سبجیکٹ کور کرا جاتے ہیں یہاں پر پرنٹیڈ سٹڈی میٹل آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا یو پی ایسی کے لیے منٹرشیس پروگرامز بھی ایویلیبل ہے مینز کی ٹیس سیریز اور کوپی ایویلیویشن کا فیچرز بھی یہاں پر ایویلیبل ہے اگر میں نینے آئیس بیچ کے سبسکرپشن کے پرچیج کی بات کرو اگر آپ پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے اس لنک پر کلک کیجئے سیمپل سی سٹیپس کو فولو کیجئے میرے کوپن کوڈ آر شرما کا استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ کو 25% ڈسکاؤنٹس ملے گا اگر آپ کو اس کوئی قویری ہے کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی شکایت بھی ہے تو آپ ہمارے ایک نمبر 7400452383 پر کول کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے ڈسکس کر سکتے ہیں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہو رہا ہے ابھی تک آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولے تاکہ جو بھی میری ویڈیو اس کا نوڈفین اب تک پہنچتا رہے ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے جس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں اچھا کنٹین ڈوننے کی کوشی کرتا ہوں آئی ٹھنگ آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پسند آئیے تو دوبارہ بولوں گا شیئر کیجئے اور لائک کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کو جو رہنے کے لئے نمشکار جہ ہند